سلطانِ موسم ہم نے بجلی کے مسئلے کا معاینہ کیا لیکن کسی قسم کی خرابی نہیں ملی تکنی کی طور پر ہم اس قابل ہیں کہ کسی بھی قسم کی خرابی کو دور کر سکتے ہیں ہم محل میں برقی کمکمے لگانے کے لیے آپ کے حکم کے منتظر ہیں اگر اس کا معاینہ کر لیا گیا ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے مدینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر برقی کمکمے لگنے چاہیے اگر ان کی مسجد اور روزے اثر روشن نہیں ہے اور ہم اپنے محل میں سورج بھی رکھ دیں اور رات اور دن کو اس سے منور کر دیں پھر بھی ہم اس محل کو روشن نہیں کر سکتے سلطانِ موسم اگر ہم پورے جذبات احساسات اہمیت لطافت اور خوبصورتی کا مظاہرہ کریں تب بھی کافی نہ ہوگا کون سی خوبصورتی اور لطافت پاشا خوبصورتی لطافت کے حامل صرف ہمارے پیارے نبی ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ آیت دلاوت فرمانے کے بعد ہمارے پیارے نبی نے دعا فرمائی ان کی آنکھوں سے موتی کی طرح عشق روا تھے انہوں نے اللہ سے دعا کی میری امت کے حفاظت فرما اس پر رحم فرما میری امت کو بخش دے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی یہ دعائیں سن کر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھو میرا حبیب کیا فرما رہا ہے جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے پوچھا آپ کیوں گریہ کناہ ہیں رسول اکرم نے فرمایا ہم اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں اور ہمیں اس عذاب کا ڈر ہے جس سے ہماری امت کو گزرنا پڑے گا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا جواب اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور میرے حبیب کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امت کے بارے میں راضی کر دے گا آپ کو رب پریشان نہیں چھوڑے گا آپ راضی ہو جائیں گے کیا ہمارے پاس وہ خوبصورتی اور لطافت ہے جو ہمارے نبی کے پاس ہے کیا ہماری دعا نبی کی دعا جیسی ہے کس نے ہمیں ہمیشہ نصیت کی اور دن راب دعا کی راتوں کو جاک کر میری امت کہہ کر رب کے حضور دعا کرنے والے پیغمبر جیسی لطافت کسی کے پاس نہیں ہے پاشا آپ نے درست فرمایا یہ انہیں کی شان ہے پاشا انہیں کی شان ہے آپ نبیوں کے سردار دو عالم کے سردگار ہیں غریبوں اور بے سہاروں کا سہارا آپ ہی ہیں دیوانِ الٰہی میں آپ کا مقام مفضل ترین ہے آپ حبیبِ کبریا رحمت للعالمین ہیں آپ احمد و محمود و محمد ہے میرے حضور حق کو جس نے بلند کیا وہ ہے میرے حضور موسیقا 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 موسیقا